سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو اس جشن کے شرکت کرنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا بند مطال بار بار ہمیں یہ تمام عیدیں منانا نصیف فرما ہے آج آپ لوگوں نے عید زہرہ کی عنوان سے جشن رکھا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں عید ملاد النبی ہوگا عید زہرہ یہ عید شجاہ ان عیدوں میں سے ہے بلکہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی بھی منافق نہیں مناے گا فرماتے ہیں ماسون کہ عیدیں سب منا لیتے ہیں لوگ عید ملاد النبی بھی لوگ منا لیتے ہیں عید الفطر عید العزار سب مسلمان مناتے ہیں لیکن کہا کہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی منافق کبھی بھی نہیں مناے گا ایک عید غدیر دوسری عید زہرہ عید غدیر کو جس کے پاس ایمان ہوگا ویلایت ہوگی وہی مناے گا ان کے عیدِ ولایت ہے عیدِ زہرہ کیونکہ عیدِ شجاہ ہے اس لیے صرف اس کو مومد ہی بنا آئے گا تو بہرحال کناسبتیں بہت زیادہ ہیں اس عید کے اوپر کیونکہ تو بارویں امام کی تاج کوشی ہے عیدِ غدیر پہلے امام کی تاج کوشی ہے اور عیدِ زہرہ آخری امام کی تاج کوشی ہے وہاں پہ ولایت کی بنیاد رکھی گئی تھی یہاں پہ خط میں ولایت ہو رہا ہے تو بہرحال تاج کوشی ہے بارویں امام کی ولایت کی اور ان کے امامت کی تاج کوشی ہے اس لیے بہرحال عیدِ زہرہ گا اس کو عیدِ شجاہ اور دوسرے سی مناسبت ہے کہ یہ پہلا دن ہے کہ جہاں پہ اہلِ بیت نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی منائی ہے دیکھیں غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں بندہ میں توجہ ہے یہ نہیں ہے سب کے سب جائے نا غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں کوئی بھی محلے سے گزر رہا ہوگا کہ وہ ان کے جانے غم میں آ جاتے ہیں خوشی میں صرف اپنے شریک ہوتے ہیں چونکہ خوشی میں بدا جلتا ہے کہ کون چاہنے والا ہے کون حسد کرنے والا ہے جب انسان کو ترقی ملتی ہے خوشی ہوتی ہے گھر میں کوئی اچھی مناسبت ہو بچے کی شادی ہو تو بہت سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں آرے ان کے ہاں تو شادی ہے اہلِ بیت کی خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہیں اس لئے ان کی خوشیوں میں کبھی غم نہیں منانا چاہیے پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں ہے کوئی ایسا نہ کہہے کہ کوئی ان کی خوشی کے اندر کبھی کہے کہ نہیں میں تو خوش نہیں منا رہا ہوں میں تو ابھی بھی غم میں ہوں نہیں بلکہ ان کی خوشی میں زیادہ خوشی منانے چاہیے کیونکہ اہلِ بیت کی خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہیں واقعہ کربلا کے بعد پہلی بار اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے نہ جانے کیسی خوشی ہوگی کہ اہل بیت خوشی منا رہے ہیں اور واقع قطبلا کے بعد وہ خوشی ہی میں نہیں مناتے تھے یہاں تک کہ چودھے امام فرماتے ہیں کہا کہ آج فبی اممہ سب بی بیوں سے کہتی تھی کہ گھر میں میٹھا بنائیں اپنے بالوں کو سوار لیں کیونکہ اپنے بالوں نہیں سوارتی تھی بی بی آن گھر میں میٹھا نہیں پکتا تھا خوشفون نہیں لگا دی تھی تو کہا کہ سب سے کہیں کہ اپنے بالوں کو سوار ہے سب سے کہیں کہ گھر میں میٹھا بگایا ہے کیوں کیونکہ آج کیوں آج کیا بات ہے کہا کہ آج عمر سعید کا سر آیا ہے اور اور بہت سے مناسبتیں جو وہاں نہیں منایا جا سکتی تھی وہ اس خوشی پر منایا جاتی ہے تو عمر سعید کا سر آیا پہلی بار کہتنے واقع قربلا کے بعد امام سجاد خود مسکر آئے جو روتے رہے تھے ہمیشہ پہلی بار مسکر آئے اور مسکر آنے کے بعد کہا جو سر لے کے آیا تھا تین سر لے کے آیا تھا اس میں عمر سعید کا سر تھا تو کہا کہ مختار سے کہو ہرملہ کا سر کب بھیجے گا آگا خوشی نے پوری ایک بحث کی ابھی مولانا نے پوری ملیس پر دی اس لئے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ایک جو دلیل نے انہوں نے پیش نہیں کی مثلا اس کو اطلب اشارہ کروں گا آگا خوش سے پوچھا کہا اور انہوں نے پوری بحث کی علم رجال کے اندر کہا کہ آگا کیا دلیل ہے کہ مختار دونوں طرح کی حدیثیں نا مدہ میں بھی ہیں مدہمت میں بھی ہیں ان کی تعریف نہیں کیا ایمان نے ان کو پریز بھی کیا ہے اور ان کے خلاف بھی بولا تو کہا کون سے تقیبیں ہیں جس میں تعریف کی ہے وہ یہ جس میں مدہمت کی ہے وہ تقیبیں محمول ہیں نا وہ یہ ایک تقیبیں ہیں یہ پوری سلسلہ مارا حدیث ہیں یہ بھی حدیث ہیں تو کہا کونسی کہا کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ امام معصوم کیونکہ معصوم ہیں اگر وہ راضی نہ ہو کسی کام پہ تو انکریجمنٹ جائز نہیں ہے نہیں میں سنجھا سکا کسی غلط کام پہ حوصلہ افضائی کرنا جائز نہیں ہے امام معصوم کے لیے حتی امام معصوم کے کسی مومن کے لیے بھی تقیئے میں بھی کسی غلط کام پہ انکریجمنٹ جائز نہیں ہے اب امام سنجاد کہہ رہے ہیں مختار سے کھو ہرملا کا سر کب بھیجے گا یہ حوصلہ افضائی کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں میں سویل پہ راضی ہوں یہ حوصلہ افضائی ہے یہ انکریجمنٹ ہے یہ انکریجمنٹ بتا رہی ہے کہ امام راضی تھے کہا ہاں مختار سے کہو کہ کب سر بھیجے گا اس کا مطلب ہے راضی ہیں تب ہی تو کہہ رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں پھر آخری دلیو آخوئی نے دی ہے اس میں ایک دلیو پیش کی ہے کہا کہ انسان کی زندگی میں انسان تعریف کر سکتا ہے تقییتا لیکن اس کے مرنے کے بعد تقییتا تعریف نہیں کی جاتی جب حضرت مختار کی شہادت ہو گئی تو امام سجد سے بچھا گیا لیکن مولا مختار کی شہادت ہو گئی امام نے کہا رحمت اللہ مختارہ خدا رحمت نازل کرے مختار پہ اس کی وجہ سے ہماری بی بیوں نے اپنے بال سمارے تھے اس نے بنی حاشق کی مصورات تو خوشی مرانے کی موقع محلت فرام کی تھی خدا رحمت نازل کرے مختار پہ کہا یہ مرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ صرف اس کے لئے کی جاتی ہے جس سے انسان راضی ہوتا ہے کہ اسے غلط آدم کے لئے کبھی دعا نہیں کرتا دعا یہ جملات امام کے بارہ اللہ بہت سے دلیلیں پیش کر سکتا ہوں تو یہ تین مناسبتیں ہو گئیں ان سے بھی توجہ ہے تب میرے ساں کہ پہلے مناسبت تو تاج پوشی ہے پاروے امام اسلام کی دوسری بہرحال یہ جو سر آئے ہیں شہدہ کے تیسری کہنے بید علیہ السلام نے خوشی منائی ہے چوتھے بعض لوگوں نے لکھا کہ نو یا بلکہ دس ربیل اول کو جناب سیدہ خوشی منائی کرتی تھی اسی لئے اس کو یہ تیزہرہ بھی کہا جاتا ہے کیوں واقعی کربلا سے پہلے کہ آپ فرماتی جی کہ دس ربیل اول کو شاید حدیث میں ملتا ہے جناب رسول خدا کی جناب خدیجت دلکبرہ سے شادی ہوئی تھی تو اس کو بھی یہاں پہ لانکہ منائی جاتا ہے کہ نو ربیل اول کہ بی بی نو یا دس ربیل اول کو خوشی منائی تھی کہ کہتی تھی کہ آج پوچھا بی بی آج کیا بات ہے خوشی کیوں منائی ہے آپ گھر میں پیٹھا بنا ہوا کہا کہ آج میرے بابا کی میری مادرہ گرامی سے شادی ہوئی تھی تو اس شادی کی وجہ سے میں خوشی منائی تو چار مناسبتیں اس کے علاوہ بہرحال اور بھی مناسبتیں ہیں لوگ انشاءاللہ ذہن میں آ جائیں کہ ایک نعرہ بھی رکھ چکا تھا پہلے انشاءاللہ اسی حوالے سے کہ کہاں سے کہاں مناسبت لے کی جائی جاتی ہیں تاکہ وہ ذہن میں رکھی جائیں اور اس کے حساس سے بھی خوشی منائی جاتی ہے کہ اہلِ بی طریقہ مسلم نے کہا ہے کہ آج دشمن ایسے ایسے دشمن دنیا سے گئے ہیں جن کو فراؤنِ آلِ محمد بھی کہا گیا ہے محمد و آلِ محمد کے پر جس نے فراؤن کا کردار ادا کیا ان کے خلاف وہ دنیا سے گیا ہے تو اس لیے وہ سارے کی سارے خوشیاں نور بل اگل کو منائی جاتی ہیں